اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب دوستوں کا امید کرتا ہوں آپ سب خیروفی جیسے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک تھا گو ہوں آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ کچھ اس طرح ہے کہ میں جا رہا لہور ای لائبریڈی ہمیں انوائٹ کیا ہوا ہے ای روزگار نے ہماری آج میٹنگ ہے سیکرٹری یوت افیر اینڈ سپورٹس دپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب تو آج میں جا رہا لہور جی تو میں لہور پہنچ چکا ہوں ای لائبریڈی کذافی سٹیڈیوم کے اندر ہے تو اس لیے یہاں پہ بہت زیادہ سکے ہوتی تھی کیونکہ یہاں پہ آج کوئی ٹیم آئی ہو رہی ہے جو انٹرنیشنل ہے ان کی آج ادھر فیکٹس ہے تو اس لیے یہاں پہ سکے ہوتی تھی جی تو میں پہنچ چکا ہوں ای لائبریڈی اور تھوڑے ہی دیر میں باقی فریلانسرز بھی بہن چکے ہیں اور ہماری ملاقات ہوئی ہمارے سینئر سے ہی روزگار کی مینجمنٹ سے یہ سارے ہائی اچیور فریلانسر ہیں یہ فریلانسر پورے پنجاب سے آئے ہوئے ہیں اسلام علیکم سار میرے نوی شواق علیہ اور میں زیلہ تسور کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوں نظام پورا چھوٹے ہوتے ہیں چھوٹے ہوں یا نہیں ہوں جہاں جہاں چھوٹے ہوتے ہیں جب جہاں پہ ورسیلٹیز نہ ہو انٹرنیٹ نہ ہو اوئرنیس نہ ہو ابھی تک کسور میں یونیورسٹیز نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے حالکہ کسور ہے جہاں لیکن ابھی تک یونیورسٹی نہیں ہے تو وہاں پہ کیسے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ سکسٹی نہیں ہے ڈگری والا کوئی بندہ آپ کو ملے گا سب سے پہلی بات تو یہ اور بیسیکلی میں سر ایک گرافی ڈزائنر کام کروں تو ہوتے ہیں سر میں ڈیلی پنجاب یونیورسٹی میں ایروس جائر کی ٹریننگ لینے آتا تھا ساٹھ کلومیٹر یہاں پہ ڈیلی ابھی سینٹر بنا سا ہے جی جی کالیج ہے لیکن ڈیلیورسٹی نہیں کونکہ مجھے ڈیزائنگ آتی تھی صرف مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ فریلانسنگ اپنی سکل کو کیسے سیل کر سکتے تو الحمدللہ اب میں اس وقت فائیور پہ ٹاپ ریٹیڈ ہوں اور دوسری نمیٹنگ کے بعد کھانے کا بھی انتظام کیا گیا کو پہ ٹاپ ریٹی کو پہ ٹاپ ریٹی خوری لمبک Official پہ ٹاپ ریٹی فرما اس پ Finally کھانے کا ہوا ٹاپ ریٹی فرما اس �ch سکتہ پہ گو موسیقی موسیقی جی تو میں قصور واپس پہنچ چکا ہوں اور اب نکل رہے ہیں گھر کو ہماری آج کی جو کوری جو پی ٹوی نے بھی کیا ہے آہ وہ لاس پی ہے وہ آپ ضرور چیک کریے گا دیکھیے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں چینل کو سمجھ رکھ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکیو سو مچ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ہنرمند پنجاب کی طرف اہم پیش رفت محکمہ امور نوجوانان کے ای روزکار پروگرام کے خوشائیں نتائج سامنے آ رہے ہیں اب تک پیلتالنہ دار نوجوان اس پہ مستفید ہو کر خودکفالت کی منزل حاصل کر چکے ہیں تفصیل بتا رہی ہیں وردہ سلی پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ سے تاون سے شروع کیے جانے والے ای روزکار پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو باہنر بنانا اور ان کی اصدادے کاروی اضافہ کرنا تاکہ وہ معاشر اور پرخود احسار ہو سکے اس پروگرام کے پہت بیروزکار نوجوانوں کو ویب دیویلسمنٹ دیجیٹل مارکٹنگ اور ای کانگرس سمیت ساتھ شروع میں پوسٹ کروائے جاتے ہیں اس مقصد کے لیے پنجاب کے مختلف یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں میں پنتاریس مراکٹ خال ہیں جن میں پانچ مراکٹ خواتین کے لیے مقصد ہیں یہ پروگرام جو ہے گومرہ پنجاب کا خوبی پروگرام ہے اس میں ہم بہت سارے نوجوانوں کو اللہ بھی پین کرتے ہیں اور اس کو ہم ابھی ایکسپینڈ بھی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور اس کو ہم آگے ابھی ابھی تو ایڈال ابھی سے ہے اور اس کو ہم تیسی لیول پر لے گی جائیں گے اور اس میں مزید ہے سنٹر سنگز آپ پر کے جائے گا اس کی دوان جو ہے بہت زیادہ ہے اور اس کی جسپٹ کرتا ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ پروگرام جو ہے یہ آپ کا بریج ہے ٹوارن ایکسچینج ارننگ اور سکلڈ دیولپمنٹ اور ٹیکنگ دیولپنٹ اور ٹیکنگ دیولپنٹ سو ضرورت ابھی یہ اس کی ہے کہ اس کو ہم ایکسپینڈ کریں اس سربیتی پروگرام میں داخلے کے لیے عمر 35 سال اور کم سے کم تعلیمی کابلیت مارکل ہیں میرے لیے تو یہ کانڈنگ پوائنٹ آئی روزدہ تو یہ تو ضرور گورنمنٹ نے جو بھی یہ اینیشیٹیو لیا ہے ہاو سوائس کے لیے بیس ہے کہ وہ فیلانسنگ کریں اور اس پیل میں آگے جائیں آج الحمدللہ میرے ایک سوفر ہو جس میں بینٹری سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں دائی لاکھ سے زیادہ ڈولرز جو ہم پاکستان گندر لات کروں اس کے ذریعے ایروزگار سے مجھے جو ہے ایسی ڈومین کا بتا سلا کہ جس میں میں گھر رہ کر بھی کام بھی کر سکتی تھی اور اپنے ساؤسات میں نے جو ہے وہ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کیا ہے ایروزگار پلائٹ فارم سے مجھے ایک اچھی پروفیشنل ٹوئننگ ملے جس کے تو میں انٹرنیشنل کلائنٹ سے ساتھ کام کرنی ہوں اور اب میں ایک اچھی کانٹینٹ فائٹنگ کلمپنی سے لاری ہوں اس پروگرام سے مستفید ہو کا نوجوان اہاں پوزیشنز پر کام کر رہے ہیں ان ڈیجیٹل مہارکوں سے اب تک پنتالیس ہزارت از زائد نوجوان تربیت حاصل کر چکے ہیں اور تقریب ان آٹھ عرب روپے کا زیر مبادلہ کما چکے ہیں نوجوانوں کو باق سیار بنانے کے لیے جدیس کل سے آراستہ کرنا ایک امدہ کاوش ہے وردہ سلیم پاکسن تیلوی نیوز لاہور